یہ جو ہے نا گائز پیلر جو روڈ کے نا اس سائیڈ والے پیلر ہے پہلے جو ہے یہ پلان تھا کہ یہاں سے نا گرکوٹ اور رامسو کی جو ہے خوبصورتی نا وہ اپسو کے انڈ سے یہاں پہ یہاں سے فلائیور جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور بلکل یہاں سے جائے گا دھریا کے پاس پہنچتے ہوں یہ جو ہے نا یہ جو دکھائے تھا ابھی میں نے نا یہ سیفٹی کے لئے بن رہا ہے کہ آپ بینڈ جو ہے تاپر بھی لگیا ہے پیلر تاپ بھی پہنچ گیا اور تاپ بینڈ بھی لگیا ہے مگرکوٹ اینڈ سے ہے اور وہ جو ہے وہ سائیڈ رامسو ہے یہ جو فلاور جو ہے لگ بگ سلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ ہوپ سبھی ٹھیک ہوں گے بڑیا ہوں گے اور خوش ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں بڑیا ہوں اور مست ہوں تو بھائی صاحب کرتے ہیں آج کے ایک فریش ولوگ کو سٹارٹ ولوگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے ایسی بیسی لوکیشن سے ابھی ہم ولوگ کر رہے ہیں سٹارٹ وہ جو نیچے ہیں وہ آ گیا ہے نیشنل ہائیوے نیشنل ہائیوے کا جو ہے نا پول ہائیسٹ بریج جو بن رہا ہے اسی کا کام چل رہا ہے اس سائیڈ اور اس کے بعد یہاں سے آتا ہے خلائیور جو بن رہا ہے نا رامسو اور مگرکوٹ کے خلائیور یعنی مگرکوٹ یہ ہے مگرکوٹ کا بریج اور یہاں سے خلائیور بن رہا ہے وہ رامسو کا اس جگہ پر ہم بلوگ بنانے والے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگے گا ابھی جو میری لوکیشن ہے کچھ ایسی بیسی جگہ ہے جو روڑ آ رہا ہے نا یہ جو روڑ جاتا ہے نیل ویلی کے لئے یعنی نیل کے لئے نیل ایک ویلی ہے یہاں سے پیچھے اور وہاں کے لئے یہ جو ہے یہ لنک روڑ جاتا ہے پھر نیچے جو ہے وہ بن رہا ہے فلائیور یہ جو ہے نا گائز پیلر جو روڑ کے نا اس سائیڈ والے پیلر ہے پہلے جو ہے یہ پلان تھا کہ یہاں سے نا پچھلی سائیڈ سے روڑ بنے گا اور وہ جو ہے وہاں پہ وہاں سے اندر جو ہے ٹنل نکلے گا آگے کے لئے نیل رامسو کے اس سائیڈ کے لئے ٹنل نکلے گا لیکن یہاں پر نا مٹی کچھی ہونے کے قارن نا ٹینل کا پلان کینسل کر دیا کیونکہ مٹنی کچھی مٹی ہیں جس کے قارن پورے گاؤں جو ہے نا اوپر تک ہو گاؤں وہ سارے گاؤں کو اٹھانا پڑتا تھا تو اس کے قارن جو ہے وہ یہاں سے پلان کینسل کر دیا ہے تو اس کے بعد فلائیور کا سوچ ہے کیونکہ فلائیور اور یہاں کے جو باقی لوگ تھے نا یہاں کے لوکل بندے وہ بھی سوچ رہے تھے کی فلائیور ہی بنے گا تو خوبصورت بنے گا کیونکہ فلائیور کی وجہ سے نا یہاں پر ہمارے مگرکوٹ اور رامسو کی جو ہیں خوبصورتی نا وہ اور بڑھ جائے گی جو فلائیور ہیں رامسو مگرکوٹ کا نا یعنی رامسو کی اینڈ سے میں دکھاتا ہوں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یعنی رامسو کی اینڈ سے یہاں پہ یہاں سے فلائیور جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور بلکل یہاں سے جائے گا یہاں تک کمپلیٹ ہے پیلرز کا کام باقی وہاں سے آگے جو ہے وہ پیلرز جو نیچ سے تیار ہیں لیکن اوپر ابھی جو ہے وہ ابھی نہیں بنایا ہوا ہے تو نیچے پہنچ کے ہی آپ دکھاتے ہیں آگے موسیقی موسیقی جو ہمارے نوارے میں کام جو چل رہا ہے نوارا نوارے سے کشمیر کی طرف یہاں سے کام چل رہا ہے اور یہاں سے آگے ہیں دھوپ صبح صبح اس سائیڈ سے ہے تو آپ لوگ ایڈجسٹ کر دیں گے اور اس سائیڈ سے بھی تھوڑا شورٹ سم لائیں گے باقی یہ جو نیچے بن رہا ہے یہ دبل اس کا بن رہا ہے سیفٹی کا یہ نیل سے آتا ہے دریا نیل والا دریا جو اوپر سے آتا ہے اس کی سیفٹی کے لئے شاید اس کو دبل کیا جا رہا ہے اس سائیڈ والے خالی پیلر کو دبل کیا جا رہا ہے پہلے جو تھا وہ آدھا تھا یعنی ادھر سے پسڑ جانا ہے جیسے باقی یہ ہے گوھل اس سائیڈ اسی طرح تھا اور اس کو خالی ایکسٹر رکھا ہے اس لئے کہ پانی کا جو بھی بہا ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ تاچ ہوگا اور اس کو جو ہے نقصان نہ کرے اور یہ جو ہے نگائز یہ کام چل رہا ہے یہ وہ بن رہا ہے جو اس کے اوپر سے ڈالے جائیں گے ابھی میں بلکل دھریا کے پاس پہنچ کیا ہوں یہ جو ہے نا یہ جو دکھایا تھا ابھی میں نے نا یہ سیفٹی کے لئے بن رہا ہے کیونکہ دھریا جو ہے نیل سے اوپر سے آتا ہے دھریا تو جس سے کاراں یہ کبھی بھی گرمیوں کے موسم میں نا سافی یہ بڑھ جاتا ہے پانی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سیفٹی کے لئے یہ رکھا ہے باقی جو ہے فلاور کا یہ دیکھو یہاں سے کمپلیٹ ہے وہاں تک یہ دیکھو یہاں پہ نا یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ وہ جو نیچے والا جو سیٹ بنا رہے تھے جو میں نے دکھایا تھا یہ کمپلیٹ ہے یہاں سے وہ اوپر سے بھی کمپلیٹ ہے پورا ویو جو ہے پورا کمپلیٹ ہے یہ یہاں سے اور اس کے اوپر ڈالا جائے گا اس لئے یہ بن رہا ہے باقی یہ دیکھو امید کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا لگ بگ تو فلال آگے کی اور بڑھتے ہیں اگلے سائیڈ کی دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جو ہے کام چل رہا ہے فلال اس سائیڈ تو جو آلماسٹ کمپلیٹ ہو گئے یعنی ٹاپ بینڈ جو ہے ٹاپ پر بھی لگ گیا ہے پیلر ٹاپ بھی پہنچ گیا ٹاپ بینڈ بھی لگ گیا ہے اب جو ہے اب یہ جو ہے یہ تیار کیا جا رہا ہے پھر اوپر سے اس کے اوپر سے ڈالے جائیں گے یعنی گائز یعنی اس کو ہے نا اس کو ابھی ٹاپ بینڈ نہیں ڈالا ہوگا ہے باقی یہاں سے آگے نا یہاں سے وہاں تک جو ہے جتنے بھی پیلر ہیں ان کو ٹاپ والا جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے اب جو ہے یہ والے چڑھانے ہیں یہ والے جو ہے کمپلیٹ کرے جا رہا ہے یہ سیمنٹ کے نا جو نیچے بنا کے اس کے بعد اوپر چڑھانے کا کام کیا جائے گا پھلال پھر اگلی سائیڈ بھی دکھاتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ رہا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا اگر ابھی تک آپ نے نہیں کر رہا ہوگا یعنی یہاں سے اور وہ جو ہے نا پورا آل موسٹ کمپلیٹ ہے اس کی جو شیٹرنگ ابھی باندھی ہوئی ہے اور اس کی شیٹرنگ باندھی ہو جب یہ شیٹرنگ کھلے گی تھی ان دو کو تب تک وہ والا جو ہے اوپر پہنچ جائے گی ان دو کو کی جائے گی اور اس کے بعد یہاں سے نا یہ والا جو ہے یہ چڑھانے کے کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا باقی نا بھائی گردے کی تو بات ہی نہیں کرو ایر کتنا گردہ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ گردہ ہے اب یہ کمپلیٹ ہو جاتا نا تو اس کے بعد نا لگ بک گردے پہ نا رہا تھوڑی سی مل جانی تھی اور وہ جو ہے نا وہ دیکھو یہاں سے پلر جو ہے آل موسٹ اوپر کمپلیٹ ہے اب جو ہے ٹاپ والا بینڈ جو ہے وہ ہی ڈالنا ہے یہاں پہ گردہ شاید آپ کو کیمرہ میں نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن جس بھی بھائی نے اس نیشنل آئیوے پر سفر کیا ہوگا نا تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا زیادہ گردہ ہوتا ہے چلو فیلال تو کچھ ہی ٹائم ہیں امید کرتے ہیں کہ جو ہے فوروے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد شاید یہ گردہ دیکھنے کو نہیں ملے گا تو گائز یہ جو ہے نا یہ مگر کوٹ اینڈ سے دکھار یہ جو ہے نا پول اس کا ویڈیو میں نے پیچھلے بنایا ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو ہیسٹ بریج جو ہے جمو کشمی نیشنل آئیوے میں وہ یہی والا ہے اس پر اگر آپ نے ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھے تو جا کے چینل پر ویڈیو چیک کر لینا وہ بھی بنائی ہوئے ہیں فلال یہ جو ہے مگر کوٹ اینڈ کا ہے اس سائیڈ سے بھی چل رہا ہے وہ دیکھو وہ والے چار پلر جو ہے وہ ابھی چڑھانے ہیں باقی یہ والے پلر جو ہے وہ چڑھ گئے ہیں اور اب جو ہے اس کا ٹاپ بینڈ اسی بھی جو ہے نا الانٹی وہاں پہ کام کر رہے اس کھڑے کے اندر وہاں سے بھی نا ایک پلر جو ہے وہ وہاں سے بھی چڑھے گا اور اس کے بعد اس پلر کے ساتھ میں جو ہے وہاں پہ بھی ایک پلر چڑھے گا تو بھائی لوگ یہ جو ہے یہ مگر کوٹ اینڈ سے ہے اور وہ جو ہے وہ سیڈ رامسو ہے یہ جو فلاور جو ہے لگ بگ ابھی چھے مہینے لگ سکتے ہیں کم سے کم چھے مہینے جو ہے وہ لگ سکتے ہیں اس فلاور کو بنانے فلحال کے لیے آج کے لیے اپ ڈیٹ مگر کوٹ رامسو کی فلاور کی اتنی ہی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں ایک اور دن اور ا مجھے گا اجازت اوکے بائی بائی